یغرف المجرمون بسیماہم فیخذ بالنواصی والاقدام فبیئی آلائی ربکما تکذیبان مجرم پچانے جائیں گے پشانیوں سے ان کو آگے والے بالو سے پکڑا جائے گا ایسے فرشتے پکہ ہاتھ کریں گے پھر والاقدام قدموں کے اندر فرمایا کیا ہوگا رسے ڈال دیں گے رسیہ ڈال دیں گے قرآن کہہ رہا ہے سور رحمان پڑھتے بھی ہو یاد بھی کرتے ہو گوھر کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے مجرموں کی نشانی کیا ہوگی یغرف المجرمون فیخذ بالنواصی والاقدام مجرمون بسیماہم ان کی پشانیوں سے پکڑا جائے گا اور قدموں کے اندر فرمایا پیپوں کے نیچے رسیاں ڈال دیں جائے گی گسیڑتے ہوئے جہنم میں چل بھولو جہنم میں اور جو نبی کے دیوانے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا فرمایا ان کا مقام یومہ تب یدو مجوہم وہ دیکھو نبی کا غلام آرائی وہ مصطفیٰ کا غلام آرائی فرمایا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اوجا لے جنا ساری زندگی نور منہ آئی نہیں نبی نو نہیں منہ آئی تے اُتھے نور ملنا کی تو ہے نور لبنا ہی نہیں جنا حضور نو نور نہیں منہ آئی تے پھر نور دا ملنا کی تو ہے میں کہ ملے گا تاج مصطفیٰ نو نور منہ آئی مرکز مصطفیٰ حضور نور ان علا نور آئی کملی والے آقا کو نور مانو تو انشاء اللہ دن قیامت کے چہرے پر بھی نور ہوگا فرمایا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہشر میں ان کی شفاعت کے حوالے جنہاں سفارش من نہیں نہیں انہاں کہ جنہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں کہاں بندی پترہ قرآن پڑھ قرآن کیا کہنے دائے کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ کے ازن سے کون ازن والے کون ہیں مصطفیٰ ہیں جنہاں کوئی ازن ملا ہے جنہاں کوئی سفارش کا ازن ملا ہے وہ کون ہے مصطفیٰ ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیشم لا تأخذه سنتم ولا نوم اب کئی لوگوں نے وہ اپنے موبیل پہ کیا کہتے ہیں وہ لگائی ہوئی ہے آئی آواز ٹیلی فون ہاں ریکارڈنگ ٹیلی فون کرو لا تأخذه سنتم میں نے کئی لوگوں کی سنیئے میں نے کہیے کہ سنتم کیا ہے سنتم قرآن کو قرآن کر کے پڑھو نا تو کسے اچھے کاری سے بروا لو ضروری ہے کوئی جو مجہول پڑھتا آپ اس سے بروا ہے لا تأخذه سنتم ولا نوم ایتر کرسی یاد ہے تو ہاتھ کھڑے کر لو جن کو یاد ہے سب کو یاد ہے سبحان اللہ آپ کو یاد نہیں ہے یاد کرو آیت القرصی سے ایمان کی جان کی مال کی گھر کی حفاظت رہتی ہے تیسرا پارہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہاں سے شروع ہوتی ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ میں نے اینڈ کر دیا ہے میں نے اینڈ کر دیا ہے اول سے آخر تک شکیل بھائی آپ کو تو یاد ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی رسول اللہ کے دیوانے بیٹھے ہیں جن کوئیت القرصی بھی یاد ہے سورہ یاسین بھی یاد ہے سورة الرحمان بھی یاد ہے اور سورة الفاتحہ تو غریادی یاد ہے وہ تو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں لیکن فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے بلو ہر مرض کی ہمیں یقین نہیں ہوتا نا پھر ہمیں یقین نہیں ہوتا تو پھر ہم علاج بھی علاج سنت رسول ہے لیکن موالج صحیح ہو جیسے مجھے ملے نا موالج ایسا نہ ہو پتہ بھی اس کو ہو بھی یہ بیچارہ چل نہیں سکے گا تو پھر بھی کیوں پیسے بٹور لو جیسے ڈاکٹر ہو تو پتہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے بڑا دانشور ہوتا ہے ڈاکٹر تو قابل ہوتا ہے ڈاکٹر تو ایک مسیحہ ہوتا ہے ہمارے اکارہ میں بڑے ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ میڈیکل سپیشلسٹ ہے ڈاکٹر حمد رضا صاحب ڈاکٹر آزم صاحب حافظ لیاکت صاحب ہمارے اس مدرسے سے پڑھ کے گئے ہیں اس ادارے سے پڑھے ہیں مسیحہ لوگ ہیں سننی لوگ ہیں ڈاکٹر توصیف صاحب آپ کے حلقے کیا ہیں میڈے کے سپیشلسٹ ہے ان لوگوں کے پاس جائے کرو نیم حکیم بولو خطر اے جان تی نیم ملن تیتوانو کیا جیڑا خوشی لان بندہ ہوئے چلو اچھی اچھی شعر پڑھ تو سا کہا جی اے بڑا علام ہے تی بڑا موقع کے اند کر کے قرآن پہ پڑھ دے بہمیں قرآن مجہول پہ پڑھ دا ہے بہمیں قرآن لانتا پہ کر دا ہے تو سا کہا قرآن تو پڑھے ہیں نی قرآن سارے پڑھ دے رہے تو قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن یدلو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ کافی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بتیرے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں ہر بندہ کو جی قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں ہوگا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن بھی ہو رہے ہیں یدلو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ وما یدلو بھی اللہ الفاسقین قرآن وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو قطع کر دیتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ فسادی لوگ ہیں نیم حکیم خطرہ ہے جان نیم اللہ خطرہ ہے ایمان نیم اللہ سے مسئلہ پوچھلو تو میں وہ پوچھا دے گا وہاں تک اب تو خیر سے نام کے مفتی بڑے بنے ہوئے ہیں مفتبر سے مفتی ہوتا ہے مفتبر مفتی آتا جاتا کچھ نہیں آئے یہ بھی مفتی صاحب ہے جی سبحان اللہ تو بھائی علم دین جب تک نہیں پڑھو گے بات نہیں بنے گی علماء سے محبت کرو علماء سے پیار کرو اگر علماء سے دور بھاگو کے دن دین کہاں سے ملے گا تو دین تو ان لوگوں سے ملے گا یہ اب دین جو پھیل رہا ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا اللہ کے نبی موجود ان کا قانون موجود ہے سرکار جلوہ گر ہیں ان کی رحمت موجود ہے ان کی نبوت موجود ہے ان کی رسالت موجود ہے اور یہ علماء کون ہیں انبیاء کے وارث ہیں تو سنو بھئی نبی کے دیوانوں کیا بات کر رہا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے رسول کے غلاموں کی نشانیاں کیا ہوں گی اتھے سونے دا نام چمدے امنگید دن قیامت تے چہرے دے نور ہوئے گا اتھے حضور دا نام چمہ جائے تھے اور نہیں یار چھوڑو اس کو کیوں چمتے ہو کیوں کیا تکلیف ہے آپ کو نبی کے نام چمہ میں کیا تکلیف ہے بھئی سرکار کا نام بھی چومو اور سرکار سے محبت بھی کرو محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو حضور کی آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے بولو ماشاءاللہ بڑے مفتی ہو قررت وعیری فی السلام میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے ایک مندہ نماز ایک نہ پڑھے تے نیڑے نہ جاوے تے پیرا کہ میں عاشق آتے بڑا بیمان جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے نماز تے پڑی نہیں عاشق کیسے بنتے ہو عاشق جناب بلال تھے عاشق جناب ابو بکر صدیق تھے عاشق فاروق عاظم تھے عاشق عثمان غنی تھے عاشق مولا علی تھے مجھے کہنے دو عاشق امام حسین تھے تھے کے نہیں تھے بولو نماز چھوڑی ہے کوئی بولو کسی اللہ کے نیک بندے نے عمدن قصدن عذر شریع نہ ہو تجڑا ولایت دعویٰ کرے تے نماز دے قریب نہ جائے اوہ ولی نہیں ہو بیمانے بولو ولی نہیں ہو ولی بیمانے دعویٰ ولایت کا کرے نماز کے قریب نہ جائے وہ لوگوں کو دکھا دے رہا ہے قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اوہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے حضور کو رازی کرنا ہے تو فرمایا پھر نماز پڑھنی ہوگی تیری نماز سن نماز کیسے پڑھنی ہے درِ مصطفیٰ پر رکھا جو سر تو ندا ہوئی کیا بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اچھا بھی نماز بندہ پڑھ رہا ہو حضور کے زہری زمانے میں ادھر حضور آواز دے دیں تو کیا خیال ہے نماز پڑھتا رہے یا حضور کے پاس جائے بولو حضور کے پاس جائے نماز توڑ دیں حضور کے پاس جائے گفتگو بھی کریں حضور کی بات سنیں کام کر کے آ جائے جہاں سے چھوڑی تھی وہی سے پھر شروع کر دیں نبی کے پاس جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو نبی کے خیال آنے سے کیسے ٹوٹے گی بس یہ فرق ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے یہ ان مساجد کا یہی فرق ہے آپ کو اس مسجد سے یہ عشق ملے گا کہ وہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہم کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہوتی ہے امام غزالی فرماتے ہیں جب السلام علیکہ ایوہ النبی کہونا تو رک جاؤ ادھر سے دیکھو سلام کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جی ان کی دل کے رابطے ہوتے ہیں پھر وہ آواز سن بھی لیتے ہیں وہ لو آواز سن بھی لیتے ہیں ہم تو ایسے جلدی جلدی پڑھ کے باگ گئے مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ابھی میں ایک جگہ جلسہ کر رہا تھا تقریبا یہ تیسرا آواز ہے میرا صبح سے تھکہ ہوا ہوں تیسرا آواز ہے میں نبی کا ترجمہ کر رہا تھا میں نے کہا لوگوں چھوڑو اختلاف کی طرف کیوں جاتے ہو تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے میں کہے نبی کا ترجمہ بتا دو انہوں نے کہا جی نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا وہ لوگ غیب کی خبریں میں آکے جب نبی کا ترجمہ یہ ہے اب کہنا کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے بے وقوف ہے ہاں ذاتی غیب نہیں ہے عطائی ہے بس یہ فرق ہے عطائی ہے ہم نے عطا کو مانا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے تو باپ جہاں سے چلی تھی نبی کی رضا کیا ہے فرما میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے